اس مرڈیول میں اس موضوع پر بات ہوگی کہ ویگ نالج مینجمنٹ سائیکل کے سٹیپس کیا ہیں اس کے انٹرڈکشن ہم پہلے بیان کر چکے اس کے سٹیپس آپ دیکھئے اس میں چار میجر سٹیپس ہیں پر ان چاروں کے پھر آگے مائنر سٹیپس ہیں تو سب سے پہلا سٹیپ اس میں یہ ہے کہ نالج کو بلڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد نالج کو ہولڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد نالج کی پولنگ کی جاتی ہے اور اس کے بعد نالج کا یوز کیا جاتا ہے اور یہ چاروں سٹیپس مل کے تو ایک نالج مینجمنٹ کے سائیکل کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو آئیے ان سب کو ہم باری باری دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہے بلڈنگ نالج اب بلڈنگ نالج کے اندر کیا کچھ شامل ہے اس میں پانچ میجر ایکٹیوٹیز ہیں ایک ہے اپٹین نالج اور دوسرا ہے اینالائز اس کے بعد ہے ریکنسٹرکٹ اور سنتیسائز اس کے بعد ہے کوڈی فائی اور اس کے بعد ہے اورگنائز آئیے ان سب کو دیکھتے ہیں باری باری نالج کرییشن کے اندر کیا کچھ شامل ہے نالج کرییشن کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے کہ جیسے ریسرچ اینڈ ڈیویلومنٹ پروجیکٹس ویڈن دا آرگنیزیشن انویشنز بائی انڈیویجویلز اپنے اپنے طور پر انہوں نے انویشنز کی ایکسپیریمنٹیشن کی گئی آرگنیزیشن کے اندر ریزننگ ویڈ اگزیسٹنگ نالج اگزیسٹنگ نالج کے ساتھ اگر آپ ریزننگ کریں اس کے اوپر لوجک اپلائی کریں تو اس سے نیا نالج کرییٹ ہوتا ہے ہائرنگ نیو پیپل جب بھی نئے لوگ آتے ہیں ارگنیزیشن کے اندر تو اپنے ساتھ نیا نالج لے کے آتے ہیں نالج ایمپورٹنگ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ارگنیزیشن کے اندر لوگوں کی ٹرانسفر کر کے تو نالج کو ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن میں ایمپورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی کہ ابزرونگ دا ریل ورڈ کہ جیسے سائٹس کو وزٹ کیا جائے جیسے پروسیسز کو ابزرونگ کیا جائے اور خاص طور پر اس وقت جب ان کے اندر کچھ چینجز لائی جائیں تو اس طرح کی ابزرویشن بھی نالج کی کریشن کا باعث بنتی ہے اور نالج انیلسس میں بھی پھر کچھ سٹیپس ہیں جیسے ایکسٹیکٹنگ نالج جو بھی ریپورٹ سامنے آئیں کوئی ڈاکومنٹ سامنے آیا اس میں سے دیکھا کہ نالج کا کمپوننٹ کون سا ہے اسی طرح سے جو نالج کا کمپوننٹ سامنے آیا اس کی ایبسٹیکٹنگ کریں ایبسٹیکٹ ایکسٹیکٹڈ نالج اس کا مطلب یہ ہے کہ مارڈلز اور تیوری کی شکل میں نالج کو بیان کیا جائے اسی طرح سے جو ڈیٹا سامنے آیا اس ڈیٹا میں سے پیٹرنز کو ایڈنٹیفائی کریں اس میں آپ دیکھئے کہ ٹرنڈز کیا ہیں اس کے بعد کہ نالج جو مختلف جگہوں سے آیا مختلف حصوں میں آیا اس کو آپ اس کے اندر جو ریلیشنشپ ہے اسے ایکسپلین کریں اس سے نالج انیلسس ہوگا اس کے بعد ہے کہ آپ نے جب نالج کو ایبسٹیکٹ کیا یا اس کو سمارائز کیا تو اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس کے میننگ چینج تو نہیں ہو گئے تو جو آپ کے سامنے میننگ آئے ہیں ان کو آپ ویریفائی کریں اوریجنل سورسز کے ساتھ اس کے بعد ہے جی نالج سنتیسز اور ریکنسٹرکشن اب اس میں کیا کیا شامل ہے کہ سب سے پہلے ہے جنالائزنگ انیلائز میٹیریل تو اپٹین برادر پرنسیپلز آپ جنالائز کریں تاکہ آپ کے سامنے کچھ پرنسیپلز آئیں اس کے بعد ہے جنرائٹنگ ہائپاتھیسز تو ایکسپلین ابزرویشنز آپ کے سامنے جو ابزرویشنز ہیں اس کے اوپر ہائپاتھیسز آپ بنائیں اور پھر ان ہائپاتھیسز کو ٹیسٹ کریں اس کے بعد ہے جی اسٹیبلشنگ کنفارمس بیٹوین نیو اینڈ اگزسٹنگ نالج کہ جو آرگنازیشن کے اندر پہلے سے نالج ہے آپ کی نالج بیس میں آپ کے ڈیٹا بیس میں اس کے ساتھ جو نیا نالج آیا ہے ان کو ملا کے دیکھیں ان کے درمیان میچنگ ہے یا میس میچنگ ہے اس کے بعد ہے جی اپ ڈیٹنگ دا ٹوٹل نالج پول بائی انکارپوریٹنگ دا نیو نالج کہ آپ کے پاس جو نالج پول ہے ٹوٹل اس میں نیا نالج شامل کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایکسٹنگ نالج اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم نالج سنسیسز یا ریکنسٹرکشن بولتے ہیں اس کے بعد ہے جی کوڈیفائنگ اور موڈلنگ نالج اس میں کیا کیا شامل ہے کہ how we represent knowledge in our minds اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم mental models یا mental maps بنائیں گے اس کے بعد ہے جی how we assemble knowledge into a coherent model ایک model کے اندر ہم نالج کو assemble کیسے کرتے ہیں ایک جگہ جمع کیسے کرتے ہیں how we document knowledge in books and manuals کہ نالج کو ایک پراسس سے گزرنے کے بعد کسی بک میں کسی manual میں یا کسی guide book میں شامل ہونا ہوتا ہے how we encode it to post it to our knowledge repository اب knowledge repository کا جب ہم نے اسے حصہ بنانا ہے for future use تو اس کو ہمیں encode کرنا ہوگا اس کے ساتھ کچھ course لگانے ہوں گے تاکہ future کے user اسے آسانی سے search بھی کر سکیں اور اس کو read کر کے ایک meaning تک پہنچ بھی سکیں اس کے بعد ہے جی knowledge organization اب اس میں کیا کیا شامل ہے organization for specific uses کے لیے ایک organization کی جائے knowledge کی اب اس میں کیا کیا شامل ہے جیسے help desk service اگر ادارے نے شروع کر رکھی ہے تو help desk service پر knowledge دیا جائے اور وہاں سے پھر اس کے user تک پہنچے اسی طرح سے a list frequently asked questions on companies intranet اس list میں knowledge کو شامل کیا جائے اور faqs کی شکل میں questions کے answer دیے جائیں this organization is usually done using some form of knowledge ontology اب knowledge ontology کی یہ ضرورت پڑے گی یہ conceptual model کو بولتے ہیں اور ٹیکسانومی کی ضرورت پڑے گی organize کرنے کے لئے knowledge کو اس کا مطلب ہے کہ classification rules کیا ہوں گے کہ کس طریقے سے knowledge کو different categories میں classify کیا جائے گا اس کی examples میں an official list of keywords or categories knowledge object attributes specifications اور اس کے ساتھ guidelines for translation وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہے holding knowledge میں کیا آئے گا remember knowledge اس کا meaning ہے internalization of knowledge by individuals کے mind میں knowledge آگیا اور انہوں نے اپنے mind میں اسے hold کر لیا دوسرا ہے accumulate knowledge in repositories اب یہ repositories آج کل کے دور میں computer based ہوتی ہیں اس طرح کی repositories میں آپ knowledge کو store کر سکتے ہیں embed knowledge in repositories added to business procedures like procedure manuals اور training course اس طرح سے آپ کے procedure manuals ہیں training courses ہیں اس کا curriculum ہے اس میں knowledge کو embed کر سکتے ہیں اس کا حصہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد archive knowledge knowledge کو archive کرنا ہے کہ آپ library بنائیں گے جس میں knowledge کو store کریں گے تاکہ future میں use ہو سکے اس کی examples کیا ہیں intellectual property patents research reports and technical papers اب ایک اور term اس میں آتی ہے pooling knowledge اب یہ pooling میں کیا ہوتا ہے کہ coordinate knowledge اس میں formation of collaborative teams to work on specific contents کہ specific contents کے اوپر آپ teams بنائیں اور وہ مل کے اس کے اوپر کام کریں اس کے بعد assemble knowledge assemble میں کیا ہے assemble into references اور books اور manuals for library اور repository آپ assemble کریں گے مختلف جگہوں سے ایک جگہ پہ اور اس کو repository کا حصہ بنائیں گے اس کے بعد access and retrieve knowledge اس میں کیا ہے کہ using knowledge based system to obtain advice اور knowledge document کہ کسی بھی user کو ایک advice بھی چاہیے ہو سکتے ہے کسی expert سے یا اسے کوئی knowledge document جائیے جس کو خود read کر کے اپنا answer حاصل کر سکے ان دونوں صورتوں میں ایک knowledge based system چاہیے جو آج کل کے دور میں computer based ہوتا ہے اس system کے ذریعے سے ان دونوں مقاصد کو حاصل کر سکیں گے اس کے بعد ہے using knowledge اب use میں اس کے different steps ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک routine task perform کرنی ہے تو آپ کو knowledge کی ضرورت ہے آپ survey کریں کہ ایک routine کے اندر exceptional situations exceptional situation and its scope select relevant knowledge to handle the situation اس کے بعد observe and characterize situation with specific knowledge اس کے بعد analyze situation with knowledge یعنی ہر جگہ آپ کو knowledge کی ضرورت پڑے گی اس کو select کرنے کے لیے اس کو describe کرنے کے لیے اس کو analyze کرنے کے لیے اس کے بعد analyze کے بعد synthesize کہ جو alternative solutions available ہیں اس problem کے ان کو synthesize کریں ایک جگہ رکھیں آپ ایک comparison کریں evaluate potential alternative solutions آپ ایک solution کو evaluate کریں کون سا زیادہ بہتر ہے کون سا کم بہتر ہے اس کے بعد ہے کہ knowledge کی مدد سے ہی ہمیں پتا چلے گا کہ اب کرنا کیا ہے اور اس کے بعد جو ہم alternatives select کی ہوں گے answer ہم نے select کی ہوں گے اس کو ہمیں knowledge کی مدد سے implement کرنا ہے تو اس طریقے سے knowledge کی use کی کئی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں